چلے اس کے سرانہ صاحب ہمارے جن ٹی وی کے ایڈیٹرین جیف ہمارے ساتھ میں ہیں سرانہ صاحب ایک بڑی بات اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ مدرساہوں کو بلکل کمپیٹرائز کر کے اور اس کے لئے ایک بڑی بات کہی ہے کہ انہیں سیٹلائٹ ایجوکیسن یا اس طرح کی ایجوکیسن سے جوڑا جانا چاہیے تو اکثر اس سرکار پہ مدرساہوں کو لے کر کے مانیوٹریز کو لے کر کے جو سوال کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مانا دا سکتا ہے کہ ایمیز پارٹ میں کی کوشش کی گئی ہے دیکھیں پہلے اس کا جواب دینے کے پہلے بجٹ کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ میں بتانا چاہوں گا پہلی بار ایک سرکار نے حمد دکھا کر جو ویدیوت کمپنیوں کا بڑھتا ہوا سرسا کی طرح جو کرج تھا جس پہ کسی کی نظر نہیں جاتی تھی اور چونکہ بجٹ میں اسے دکھایا نہیں جاتا تھا اس لئے چپ چاپ یہ بڑھتا رہتا تھا تو پہلی بار سہاس کر کے یہ قدم انہوں نے اٹھایا اور ساٹھ ہزار کروڑ شاید انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر لے لیا اور اس کو لینے سے ایک ہیڈ بننے سے کیا ہوگا یہ بار بار اس کی مانیٹرنگ ہوگی اس پہ نظر رہے گی یہ سب سے اچھا قدم سہاسک قدم جو کیونکہ ابھی بھی چناؤں میں دو تین سال بچے ہیں یہ اسی سال لے سکتی تھی انتیم سال میں تو لے بھی نہیں سکتی تھی تو یہ انہوں نے بائٹنگ ڈا بولٹ جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا وہ ایک بہت ہی سراہنی قدم ہے مانوں گا جو چیز مجھے بجٹ میں تھوڑی سی ایسی لگی جو کیاول چھونے کی کوشش ہے اس چیز کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے اوپر اتنا دباؤ تھا کہ ہر بیبھاگ کو اور ہر کوئی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے تو آپ اگر ایماؤنٹ دیکھیں گے تو زیادہ تک کہیں جیسے ایک کروڑ دے دیا ہے کہیں دیڑھ کروڑ دے دیا ہے آج کل ایک دیڑھ دو کروڑ میں کچھ ہوتا نہیں ہے جب آپ آبادی دیکھیں کئی ایسے بھی بھاگ ہے جن کا پورا بجٹ ہی تیس چالیس کروڑ ہے اور تیس چالیس کروڑ تو آج کل ایک چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کا ترنوور ہوتا ہے ایسی ستھی میں پیسے کی کمی صاف نظر آتی ہے لیکن چونکہ ان کے اوپر پولیٹیکل دباؤ ہوگا یا جیسا بھی ہوگا اس لئے انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کری ہے کہ جیسے اب ایک ڈیڑھ کروڑ میں ہم آپ کا یہ کر دیں گے اب ڈیڑھ کروڑ میں کیا تو ہوگا وہ تو تبہ پر پانی کی بوند کی طرح اڑ جائے گا یہ جرور مجھے تھوڑا سا لگا اس سے اچھا وہ ٹھوس کوئی ایک ہی چیز بڑی چیز کرتی جس کا کہ دورگامی پرباہ ہوتا لیکن یہ ان کی پولیٹیکل باد دیتا رہی ہوگی اب آئے مدرسے کا سوال تو یہ تو ایک کافی سمبولک روپ میں سنکھیا کلیان کی بہت زیادہ آشا بی جے پی گورنمنٹ سے کوئی کرتا بھی نہیں ہے پھر بھی مکہ منتری نے ایک اس پر پورا چیکٹر دیا ہے اور کافی دس پندرہ پوائنٹ اس میں دیا ہے بہت ہی اچھی بات ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو ان سے ووٹ نہیں ملتے پھر بھی انہوں نے کیا ہے اچھی بات ہے اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا میرا ایسا مان میں چلیے بجر 2016-17 آپ لگاتار ہمارے پینلیسٹ کے ساتھ میں شرچہ سن رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے پھر رکیں گے بریک کے بعد ہم واپس لوگتے ہیں موسیقی